اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کچھ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں دوستو ہم نیوز پیپر تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح پڑھے دوستو ہم کمیشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ہم عموماً جو بھی سٹوڈنس کمیشن کی تیاری کرتے ہیں ان کو نیوز پیپر پڑھنا پڑتے ہیں انگلیش نیوز پیپر جو ڈان نیوز پیپر کو ریکمینٹ کرتے ہیں دوستو میں آج آپ لوگوں کو ڈان نیوز پیپر پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ کسی ایکزیم کیلئے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کی نیوز پیپر پڑھنے پڑتے ہیں ان کی میتوڈولیجیز کیا ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈان نیوز پیپر شیئر کرنا کہ کس طرح پڑھنے کا میتوڈولیجیز دوستو ہم نیوز تو پڑھتے ہیں رینڈملی پڑھتے ہیں ہم ایک نیوز پیپر خرکتے ہیں پورا نیوز پیپر پڑھتے ہیں کچھ ایسے نیوز ہیں مطلب ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ ان کو پڑھو گے تو وقت کا زیاہ ہوگا تو اس وجہ سے دوستو جب آپ نیوز پیپر پڑھنا چاہتے ہو ڈان نیوز پیپر پڑھ رہے ہو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑھے گا آپ کو ٹائٹل پیج پڑھنا پڑھے گا فرنٹ پیج جو بھی ڈان نیوز پیپر ہے یا کوئی بھی اور نیوز پیپر آپ پڑھ رہے ہو انگلیش کی تو آپ کو کیا کرنا پڑھے گا فرنٹ پیج یہ لازمی پیج ہے اس کو پڑھنا پڑھے گا رینڈملی اس کے جو کولمز ہے جتنے ان کو سمجھنے پڑھیں گے ان کو پڑھنا پڑھے گا اور ساتھ ساتھ کونسی جو اس کے بعد ہے اس نیوز میں کونسا ہے بیک پیج فرنٹ پیج ہو گیا لازمی بیک پیج وہ بھی ہمارے ساتھ لازمی آتا ہے کیونکہ وہ خاص خبریں خاص نیوز جو ہوتے ہیں جو ہمارے کمیشن کے لیے ہمارے کرنٹ افیرز میں کام دیتے ہیں ہمارے جو جتنے ایشیوز ہیں جتنے ٹاپکس ہمارے کمیشن کے لیے آتے ہیں وہ ان پیجز میں چپتے ہیں جو بیک ہے وہ بھی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ لازمی ہے اور نیکسٹ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو نیکسٹ ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے ہے وہ ہے دوستو اپینین کیا ہے؟ اپینین پیج اپینین پیج کا یہ ہے یہ بھی ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان سے ریلیٹر ہوتا ہے جو ہمارے ایکزیم میں کمیشن میں کے ایکزیم جو ہوتے ہیں ان کے ٹاپکس سے ریلیٹر ہوتا ہے جی ہمارے ساتھ لازمی ہوتا ہے ٹائٹل پیج بیک پیج اور اسی طرح اپینین جتنے کولمز ہیں وہ بھی زیادہ تر آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ وہ ٹاپکس ان میں سے نکالنے ہیں جو ہمارے کہ کہتے ہیں ٹاپکس سے ریلیٹر ہوتا ہے ہمارے ایکزیم سے ریلیٹر ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہے انٹرنیشنل نیوز کونسا نیوز انٹرنیشنل نیوز انٹرنیشنل نیوز یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل آپ کے ساتھ نالج ہونی چاہیے تو اس وجہ سے یہ بھی ہمارے ساتھ لازمی ہے اگر یہ والا نہیں پڑھیں گے تو مطلب کچھ کمی رہ جائے گی اس وجہ سے یہ بھی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے اور دوستو ایک اور میتہڈولوجی مطلب یہ ہے کہ نیوز میں آپ کے جو ایر ریلیویشن جو کولمز آتے ہیں وہ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ وقت کا زیاہ ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے جو بھی آپ لوگ نیوز پڑھیں گے سب سے پہلے سٹارٹنگ ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی کولم ہے شروع سے آخر تک پڑھیں تاکہ آپ کا پریکٹس ہو آپ کو سمجھ آنے لگے سیئے نا پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب سمجھ آنا لگا تو کیا کریں گے آپ فرسٹ جو پرگراف ہے اس کو پڑھیں پھر لاسٹ پرگراف پڑھیں آپ کو سمجھ ہی آ جائے گی کہ اس پرگراف کے اندر کیا ہے مزید آپ پڑھنا چاہتے ہیں that's good otherwise یہ بھی کافی ہوگا آپ کے لئے اور نیکسٹ یہ ہے کہ آپ چالیس میں دن میں لازمی چالیس میں نیوز کو دے دیں تاکہ آپ ڈیلی نیوز پیپر کو پڑھتے جائے پڑھتے جائے جیس سے آپ کا پڑھتے جائے اور ساتھ ساتھ دوستو آپ جو لکھتے ہیں وہ وکیبلریز آپ اپنے ساتھ کوپی میں لکھیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے وہ ڈکشنریز سے دیکھتے جائے اور ڈکشنریز سے دیکھنے کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کے انگلیس سینینیمز دیکھیں تاکہ آپ جب رائٹنگ پہ آ جائیں گے صحیح معنی میں لکھ سکیں گے کیوں کیونکہ آپ کے ساتھ انگلیس سینینیمز ہوں گے تو اس وجہ سے اور ساتھ ساتھ آپ کو ڈیلی رائٹنگ پریکٹس کرنا ہے جو بھی کمیشن کی اگزام کیلئے آپ اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو رائٹنگ کر لیں کسی بھی ٹاپک پہ یا آپ جو کولم پڑھ رہے ہو اسی کولم کے حوالے سے لکھ لیں اگر آپ کہتے ہو نہیں ادھر ٹاپکس پولیٹکس کے حوالے سے ہیں یا آپ کے اپنے جو کسی نے انٹرنیشنل ریلیشن کی ہے یا کسی نے پولیٹکل سائنس پڑھی ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ ٹاپکس ڈیلی اٹھا کے رائٹنگ کر لیں ایشیوز کی اوپر لکھ لیں تو یہ آپ کا پریکٹس ہوگا دوستو آج کیلئے یہ کافی ہے تینک یو شکریہ